السلام علیکم ایمی بڑی دیسو سجاہاز منفر ویلکم بیک افتر ویری لانگ ٹائم اس ویڈیو کے ٹائٹل سا آپ کو پتہ چلی کیا ہوگا کہ آج ہمارا جو ہے وہ نیا برڈ روم کا وزیٹ ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سب بھائیوں کی اور بہنوں کی دعاوں کی وجہ سے اب میں نے اپنا ایک نیا برڈ روم بیلد کیا ہے جو پہلے والا برڈ روم تھا وہ کافی چھوٹا تھا اور وہاں سے بہت چیزوں کے کمی تھی تو اب یہ نیا برڈ روم بیلد کیا ہے اس میں کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کے کمی نہ ہو اور سب چیزیں پوری ہوں پرفیٹ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن کوشش کی ہے کہ اس برڈ روم کو جو ہے وہ کمپلیٹ برڈ روم بنایا جائے اس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے سردی کا گرمی کا اس کے بعد اس میں لائٹنگ کا اس کے بعد ہر چیز کا تاکہ سب کچھ ایزی رہے ہم سب کے لئے بھی برڈ کے لئے بھی تو آئیں آپ کو میں اپنے برڈ روم کا جو ہے ایک چھوٹا سا ٹور دیتا ہوں امید ہے آپ کو اچھا لگے گا اور آپ اپنی رائے جو ہے مجھے کمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں جی تو انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمارے برڈ روم کا جو ہے وہ یہ نظارہ ہمیں ملتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا جی سب سے پہلے انٹر ہوتے ہیں یہاں سے تو یہاں پہ ایک کیمنٹ بنا کے دیئے ہے مجھے مارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں عزیسان احمد جن کو رانہ شانی کے نام سے سب جانتے ہیں تو انہوں نے یہ مجھے الیمینیم کی جو ہے وہ کیمنٹ ایک بنا کے دیئے ہے اس کے اوپر میرا لوگو بھی ہے تو اس کے اندر جو ہے روز مرا کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں جو جو چیز کا کام آ سکتا ہے یہ ڈی این اے سیمپلز ہیں لاست یئر کے جو کہ مکس اپ ہوئے میں سارے اور یہاں پہ کچھ میڈیسنز بھی ہیں یہ سپارک ہے یہ اے وی ہرپ ہے دائیجیشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس سائٹ پہ جو ہے وہ زیادہ زیادہ سوف فوڈ ریلیٹڈ سٹف ہے جس میں میں چیزیں ڈالتا ہوں سپائرولینہ پروٹین سورس ہے بہت اچھا ڈی نیوٹریکل کلشیوم ہے اس کے بعد اے وی فارم کا وائٹا فارم بہت اچھے وائٹامنز ہیں یہ اس کے بعد سنبائیوٹک ہے ویٹا فارم کا یہ بھی پروبوٹیکس اور جس میں ڈیجیشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ کچھ گرمیوں سے ریلیٹڈ سٹف ہے جیسے کہ یہ ڈیسنفیکٹنٹ ہے برڈ روم کا اکثر درد پرزی رہتی ہے موکسی بیٹ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ڈی وارمنگ کے لیے ان کی مائٹس وغیرہ کے لیے اور ساری چیزیں اسی طرح یہ سیٹا بیٹ ہے انٹی بیٹک ہے بہت اچھی کسی بھی وقت آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایوین انسیکٹ لیکوڈیٹر تو یہ بھی مائٹس وغیرہ کے لیے ہوتا ہے تو خیر اس کے آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہاں سے یہ میرے پرانے کیجز ہیں سارے تو اس میں سارے پیرز جو ہیں الحمدللہ اس وقت بریج پہ آ چکے ہیں تقریبا اور اس کے درمیان میں نے لائٹس بھی لگائی ہیں اس دفعہ کیونکہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ آپ کے کیجز میں لائٹس نہیں ہوتی تو لائٹس کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ آپ صرف برڈ جب آپ نے دیکھنا ہو انجوائے کرنا ہو تب لائٹس آن کریں باقی سارا دن بند رکھیں لائٹس کو ورنہ برڈز آپ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں دوسرا پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو کیج سائز بتا دوں کیج کا اپنا ڈیزائن بتا دوں کیونکہ بہت سے لوگ کرسن کرتے ہیں کہ آپ کا کیج سائز کیا ہے اور آپ جو ہے وہ کس طرح سے آپ کا کیج ہے وہ ڈیزائن ہے اچھا سب سے پہلے یہاں سے آپ کو دکھاتا ہو اس کی جو ہائٹ ہے یہ اینگل میں بنا ہوا ہے سارا ٹھیک ہے اس میں دو پارٹیشنز ہے اور اس کی جو کیج کی ہائٹ ہے پر پورٹیشن کی وہ یہاں سے لے گئے یہاں تک سکسٹین انٹھیز ہے اس کے بعد جو اس کی ڈیپ ہے یہ 2.5 فیٹ ہے اس کے بعد جو اس کی چڑائی ہے وہ ڈیڑھ فٹ ہے ڈرنکر میں پانی والا یوز کرتا ہوں ڈی باؤ یوز نہیں کرتا ڈرنکر میں ہی سب برٹ نہا بھی لیتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اس کے بعد یہ میرے کیج کا دور ہے اس کو میں نے اس طرح سے ہینڈل بھی لگایا ہوگا ہے اس کے بعد ساپ فوٹ کے لیے جو ہے میں یہ جے ان جے کا پارٹ ہے میں یہ یوز کرتا ہوں ساپ فوٹ دیکھیں اس میں ڈالا ہوا ہے اور یہ اس کو کیج کو اس طریقے سے ڈزائن کیا گیا ہے کہ یہ پارٹ جو ہے یہ اس کے درمیان ہینگ ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ اس کو یہاں سے لاک کر لیتا ہے وہ یہاں پہ برٹ بیٹ سے کھا لیتے ہیں اس کے بعد یہ ویٹ بھی لگایا ہوا ہے کنجروں کے دروازے کے اوپر تاکہ برٹ جو ہے وہ دروازہ جو ہے وہ سلائٹ کر کے نکلے نا اور جو دانے کے لیے ہے وہ بھی ایک پارٹ میں نے لگایا ہوا ہے اس کیا پر بھی ایک لگا ہوا ہے اس سائد پہ میں نے فلڈنگ کیجز نے نے بنایا ہے وہ پیچھے والے ایک میں بنے ہیں اور یہ فولڈنگ میں ہیں تھارے اس کے اوپر ایک کے اوپر ایک رکھا ہوا ہے اور سارا ڈزائن ان کا وہی ہے صرف ایک میں فرق ہے اور فولڈنگ میں فرق ہے اچھا اس کے بعد جو بھرڈ روم میں میں نے جو سیلنگ کروائی بھی ہیں لائٹس جو ہیں وہ میں نے کوشش کیا زیادہ سے زیادہ ہوں اور جو فین ہے یہ وال ڈیم کمپنی ہے اس کے فینز ہیں تو یہ روٹیٹیبل فینز ہیں یہ پورے برڈ روم میں ہوا سرکولیٹ کرتے ہیں اور یہ چار فینز لگے ہوئے ہیں اور ونڈوز میں نے کوشش کیا ہے کہ ہر جگہ ہو یہاں بھی ونڈو ہے اس کے بعد وہاں بھی ونڈو ہے اور ان کیجز کی بیک سائٹ پہ بھی ونڈو ہے اس کے بعد ونڈیلیشن کا خیاف خال رکھتے ہوئے میں نے اگزاؤس فینز کی اپسن دی ہے دونوں سائیڈوں پہ یہاں بھی اگزاؤس فینز ہیں اور دوسری سائٹ پہ بھی اگزاؤس فینز ہیں تاکہ جہاں کی ہوا کا روح ہو وہاں پہ ہم اس کی ونڈیلیشن کر سکیں سرمی کو دیکھتے ہوئے میں نے دو ائر کنڈیشن انسٹال کیے ہیں یہاں پہ اور جب حبس کا مصم ہوگا تب ہی یہ ائر کنڈیشن زیادہ تر یوز ہوں گے نہیں تو اس کو جو ہے کولر لگا کے کھنڈا کیا جائے گا اس روم کو اس کھڑکی پہ جو ہے سامنے والی کھڑکی پہ کولر لگے گا اور یہاں سے یہ کروس ونڈیلیشن ہو کے اس کی کولر کی ہوا باہر جائے گی اور امید ہے کہ وہ کولر اس کو پرفیکٹ کر دے گا اس کے بعد فلور پہ آجیں تو فلور پہ جو ہے میں نے ٹائل کا استعمال کیا ہے یہ دو بائے دو کی ٹائلز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوشش کی ہے کہ یہ بھی اچھی کولیٹی کی ٹائلز ہیں وہ یوز کی جائیں یہ برڈروم کے بارے میں سپیسپکیشنز تھی اب آپ کو جب میں اپنے کچھ پیر دکھاتا ہوں جو کہ اس پیزن میں میں بریڈ کرواؤں گا انشاءاللہ اور آلمانس بریڈ پہ آ چکے ہیں تو سب سے پہلے یہاں دیکھ لیتے ہیں کیا پیر ہے یہ پیر ہے جی گرین فشر ہے سپلٹ اپ lawing ہے سپلٹ blue 2 ہے اور پار بلو پیل فیلو یعنی blue 1 blue 2 پیل فیلو کی فیمل ہے اس پیر میں سے انشاءاللہ میرے پاس جو ہے وہ blue 2 پیل فیلو blue 2 applying FOR回去 اس کے بعد میرے پاس پار بلو پیل فیلو گرین پیل فیلو سپلٹ blue 1 اور blue 2 اور پار بلوchaft اپلائن پیل فیلو گرین اپلائن پیل فیلو یہ فیملز آئیں گی میرے پاس اس کے بعد میرے پاس سارے پوسیبل سپلٹ ہوں گے اپلائن کے اور کنفرن سپلٹ ہوں گے پیل فیلوز کے اور کافی اچھے ریزلٹس اس میں سے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں اسی طرح سیمیلر لی ایک پیر اوپر یہ لگا ہوا ہے یہ بھی پار بلو پیل فیلو کا میل ہے اس میں اور بلو ٹو اپلائن پیل فیلو کی فیمیل ہے اور میں نے کوشش کیا کہ بلو ٹو پہ زیادہ سے زیادہ برکنگ کی جائے اسی طرح یہاں پہ ایک پیر لگا ہوا ہے یہ الحمدللہ جی بلو دن فیلو کی فیمیل ہے ساتھ اس کے میں نے بلو ٹو مستی اپلائن کا میل پیر اپ کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس میں سے جتنے میل ہوں گے وہ ہوں گے بلو ساری پار بلو سپلٹ اپلائن سپلٹ دن فیلو اور ساری فیمیلز ہوں گی پار بلو اپلائن سپلٹ دن فیلو اور اس میں مستی بھی ہوں گے اور czy submersely ایک پیر اسی طرح میں نے یہاں پر پیرب کیا ہو ہے ڈنسلو کا جس میں وایلٹ فار بلو اپلائن کا میل ہے اور بلو ڈنسلو کی سی میل ہے اس میں سے یہ ڈارٹ فیکسر ر Goes trade کے لیے میں نے پیئر کیا ہے اس کو اس میں سے انشاءاللہ جوارا بلو اپلائن سپلٹ ڈنسلو وائلٹ اپلائن سپلٹ ڈنسلو بلو اپلائن سپلٹ ڈنسلو کی سی میل جاتے ہیں اور اسی طرح سپلٹ اپلائن کے میلز آگئیں گے اس کے بعد ایک اپلائن کا پیر جو ہے وہ لگایا ہے جس میں وائلٹ اپلائن کا میل ہے اور پار بلو اپلائن کی فی میل ہے انشاءاللہ اس میں سے بھی امید ہے کہ کافی اکسے بک سے آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ جو پیر ہے وہ ہے وائلٹ پار بلو سپلٹ ڈائلوٹ کی فی میل ہے اور وائلٹ ڈائلوٹ کا میل ہے اس میں سے انشاءاللہ وائلٹ ڈائلود، بلو ڈائلود، پارلو ڈائلود، پارلو وائلٹ ڈائلود اور اسی طرح پارلو وائلٹ سپلٹ ڈائلود، بلو سپلٹ ڈائلود، وائلٹ سپلٹ ڈائلود یہ شکس انشاءاللہ اس میں سے آنے کے طرح سے سمیلرلی ادھر ایک اور پیر لگا ہوا ہے جس میں بلو مستی سپلٹ پیل فیلو کا میل ہے اور بلو پیل فیلو کی جو ہے وہ فیمل ہے انشاءاللہ اس میں سے بلو سپلٹ پیل فلو بلو پیل فلو اور بلو مستی پیل فلو اور بلو مستی سپلٹ پیل فلو یہ ٹکس آئیں گے انشاءاللہ مستی کے اندر پیل فلو جو ہے وہ کافی خوبصورت ہے اب اب یہاں پہ ایک پیرنگ کی ہوئی ہے جس میں گرین ڈائلوٹ سپلٹ اپ لائن سپلٹ بلو ٹو کا میل ہے اور وائلٹ یوونگ سپلٹ ڈائلوٹ کی فی میل ہے اس میں سے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو دیکھیں برڈ کوئی بھی اس میں پار بلو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اس میں سے پار بلو ڈائلوٹ آئیں گے اور گرین ڈائلوٹ آئیں گے گرین سپلٹ بلو سپلٹ ڈائلوٹ آئیں گے اور پار بلو سپلٹ ڈائلوٹ آئیں گے اب بلو ٹو گرین سپلٹ بلو ٹو اس کے اندر برڈ ہے تو جب ہم گرین سپلٹ بلو ٹو کو بلو سے لگاتے ہیں تو اس میں بلو نہیں آتا یہ کیسی مزیدی بات ہے میرا خیال ہے کہ فیمل نے جو ہے وہ ایک بھی نہیں کیا لیکن فیمل جو ہے وہ ایک لے کرنے والی ہے ان کے لئے ایک پیر ہے جس میں وائلٹ اپ لائنگ کا میل ہے تاہر شیخ صاحب کی لائنگ کا اور بلو ٹو اپ لائنگ کی فیمل ہے جو کہ محمد ساجد بھائی نے مجھے جو ہے وہ گفت کی تھی تو اس میں سے ماشاءاللہ یہ میرا لاسٹیئر کا پیر ہے بریڈر پیر ہے بہت ہی زبردست قسم کے پار بلو اپ لائنگ اس میں سے آتے ہیں مجھے ہر کلر میں بلو نارمل بھی وائلٹ بھی یہ بھی میرا خیال ہے ریڈی ٹو لے ہے سیمنٹ لیکن ابھی تک ایکز نہیں آیا یہ ایک پیر ہے جس میں وائلٹ اپ لائنگ سپلٹ ڈائلوٹ کا میل ہے اور گرین اپ لائنگ ڈائلوٹ سپلٹ بلو کی سیمنٹ ہے اس میں سے بھی الحمدللہ یہ لاسٹیئر کا پیر ہے بہت ہی شکسور ڈائلوٹ اپ لائنگ کے سکس آتے ہیں ایک پیر ہے جو پاکستانیوں کی جان ہے کریمینو انٹو بلو پیسٹلینو اور سب کو بچے بچے کو بھی پتا کہ اس میں سے کیا رزلٹ آنا ہے اس صورت پیر ہے میرے دل کے بڑا قریب ہے یہ دونوں ہی برڈ ساہر شیخ صاحب کی بیویے سیمپین بلڈ لائنگ کے ہیں اور یہ پیر ہے جی وائلٹ فارگلو اپ لائنگ سپلٹ سیکس لنگڈ پیل کا میل ہے اور وائلٹ فارگلو اپ لائنگ سیکس لنگڈ پیل کی فیمیل ہے تو اس میں سے بھی بہت اچھے شکس آئیں گے اچھا اب یہاں پہ بھی ایک پیرنگ کی ہوئی ہے بڑی انٹرسٹنگ پیرنگ ہے سلیٹی گرین سپلٹ اپ لائنگ سپلٹ بلو کا میل ہے اور دی بلو مستی کی فیمیل ہے اب آپ کو مستی تو لگنی رہی ہوگی فیمیل لیکن میں نے دی بلو مستی بولا اب مستی کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈارک کلر میں وزیبل نہیں ہوتا تو اس لئے اس کو نارمل کلر میں ہمیشہ بریٹ کروایا جاتا ہے تو یہ اس میں سے بچے جائے وہ کچھ مستی آتے ہیں کچھ نارمل آتے ہیں کچھ سلیٹی مستی آ جاتے ہیں تو مستی کو ہمیشہ لائٹ کلر میں بریٹ کروائیں ان کو بیتر رہتا ہے اب یہ دی بلو مستی ہے مستی اس کے اندر ہیڈن ہے لیکن بچوں میں مستی وزیبل ہو جاتا ہے یہ بات ہوئی رہی ہے اور یہ بھی بڑا میرے دل کے قریب ہے تو اکثر کہتے ہیں کہ جی ڈائلوٹ ٹو ڈائلوٹ می پیرنگ کرنی کی ہے تو الحمدللہ یہ میرا لاسٹیئر کا بریٹر پیر ہے اور بڑی اچھی بریٹ کرتا ہے ماشاءاللہ سے گرین یو ونگ ڈائلوٹ سپلٹ اوپ نائن سپلٹ بلو کا میل اور وائلٹ ڈائلوٹ کی سیمل ہے اور یہ ماشاءاللہ ابھی میں چیک کر رہا تھا تو اس میں بھی ٹو ایکس جو ہیں وہ لے کیے ہوئے ایک ڈائلوٹ کا پیر ہے جس میں وائلٹ ڈائلوٹ کا میل ہے اور پار بلو یو ونگ سپلٹ ڈائلوٹ کی سیمل ہے انشاءاللہ اس میں سے بھی بلو ڈائلوٹ وائلٹ ڈائلوٹ وائلٹ ڈائلوٹ وائلٹ ڈائلوٹ پار بلو ڈائلوٹ بہت ہی اچھے دکھانے کے جاتھ سکتے ہیں یہ ہے چھپ کے باکس کے اندر بیٹھا ہوئے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی اس میں وائلٹ ڈائلوٹ کی سیمل ہے اور گرین اپلائن سپلٹ بلو سپلٹ پیل فیلوٹ کا میل ہے انشاءاللہ اس میں سے بھی آپ کے پاس جو ہیں بلو اپلائن پیل فیلو وائلٹ اپلائن پیل فیلو گرین اپلائن پیل فیلو یہ سب فیملز آئیں گے اور سارے میل جو ہیں پیل فیلو سپلٹ اپلائن گرین سپلٹ اپلائن سپلٹ بلو سپلٹ پیل فیلو اور اسی طرح فشریز میل ہوں گے سپلٹ اپلائن سپلٹ پیل فیلو اور پیل فیلو سپلٹ اپلائن کے میل جاؤں گے بلو میں وایلٹ میں گرین یہاں پہ بھی ایک پیر ہے بڑی خوشی سے لگایا ہوا ہے پار بلو اپلائن پیل فیلو کی فیمیل ہے اور بلو سپلٹ اپلائن سپلٹ پیل فیلو کا جو ہے وہ میل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک ڈائلوٹ کا پیر ہے یہاں پہ یہ گرین ڈائلوٹ سپلٹ اپلائن سپلٹ بلو کا میل ہے اور ساتھ وائلٹ یوووینگ اپلائن سپلٹ بلو سپلٹ بلو سپلٹ ساری وائلٹ یوووینگ اپلائن سپلٹ ڈائلوٹ کی فیمیل ہے اس میں سے انشاءاللہ میل فینل دونوں ڈائلوٹ اپلائن، گرین اپلائن ڈائلوٹ، بلو اپلائن ڈائلوٹ، وائلت اپلائن ڈائلوٹ یہ سب آنے کے چانسز ہیں اگر آپ اوپر دیکھیں سب سے اوپر لائن جو ہے موسٹلی اس میں میں نے کریمینو، ڈیکینو، آلبینو، پارلو، سریٹینو اسی طرح کی پیرنگ کی ہوئی ہے جس کو باکس نہیں لگا ہوا اس میں کچھ ابھی بچے ہیں ان کو باکس نہیں لگایا ابھی تک تو موسٹلی یہ کریمینو وغیرہ کی ورکنگ کے پیرز ہیں اگر ہم اس سائٹ پہ آتے ہیں یہاں پہ شاید آپ کو اتنا کلیر نظر نہ آئے کیونکہ بیک سائٹ سے جب لائٹ آتی ہے تو پھر اتنا کلیر نظر نہیں آتا اور اس میں سینٹر میں لائٹ نہیں لگ سکتی تھی کیونکہ یہ فولڈنگ کیجز کا ایک ڈراؤ بیک ہے اگر میں اس کے اندر لائٹ لگاؤں گا تو یہ کیجز جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہیں گے اور ہلیں گے تو اگر آپ بھی فولڈنگ کیجز بنانا چاہتے ہیں اور لائٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھئے گا تو سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جناب جو ہے سٹک کراس پہ لگے ہوئے ہیں بڑی امیدیت بھی ان کے ساتھ لیکن دیکھیں لیکسی کیا کرتے ہیں پار بلو پیل فیلو سپلٹ اپ لائنڈ کا میل ہے اور گرین اپ لائنڈ سپلٹ بلو ٹو سپلٹ پیل فیلو کی جو ہے وہ فی میل ہے انشاءاللہ اس میں سے میرے پاس بلو ٹو اپ لائنڈ پیل فیلو کے میل فی میل دونوں آنے کے چانسز ہیں اچھا یہ بڑا خوبصورت میرا ایک اپ لائنڈ کا پیر ہے میں آپ کو اس سائٹ سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جس میں وائلٹ سپلٹ اپ لائن کا میل ہے اور گرین اپ لائن سپلٹ بلو ٹو کی فیمیل ہے یہ لاسٹیر کا پیر ہے اس میں سے بہت ہی خوبصورت اور نیاب ترین میرے پاس وائلٹ پار بلو اپ لائنز آئے تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اسی طرح آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس جو پیر ہے پار بلو فشری انٹو سلیٹی گرین پلٹ بلو اب آم سوری آپ کو یہ سہی سے نظر نہیں آرہا لیکن یہ بھی کافی خوبصورت پیر ہے اس کے ساتھ اگر چاہ جو میرے پاس پیر ہے that is وائلٹ اپ لائن ڈیلوٹ میل ویس پار بلو اپ لائن ڈیلوٹ فیمیل یہ بھی میں نے بہت دل سے پیر لگایا ہے ڈیلوٹ انٹو ڈیلوٹ اپ لائن انسی اللہ اس میں سے بھی امید ہے کہ بہت ہی خوبصورت ترین اس قسم کے بچھا ہے یہاں پہ جو ایک بڑا دل سے پیر لگایا ہے that is گرین اپ لائن ڈیلوٹو سپلٹ سیکس لنگ پیل میل ویس پار بلو یوونگ اپ لائن سیکس لنگ پیل فیمیل انسی اللہ اس میں سے بھی بلو ٹو اپ لائن سیکس لنگ پیل کے میل فیمیل دونوں آئیں گے اور اس میں سے سب سے مزید کی بات ہے کہ اپ لائن کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا اور مجورٹی برڈ جو ہے وہ جو میل فیمیل دونوں سیکس لنگ پیل آئیں گے میرے پاس اس کے بعد یہ ایک پیر ونس اگین ڈیلوٹ کی ورکنگ کا ڈی بلو اپ لائن سپلٹ ڈیلوٹ کا میل ہے وید فار بلو ڈیلوٹ فیمیل انسی اللہ اس میں سے ستاری فیمیلز ہوں گی اپ لائن ہوں گی جس میں ڈیلوٹ بھی ہوں گی سپلٹ ڈیلوٹ بھی ہوں گی اور میل سارے سپلٹ اپ لائن سپلٹ ڈیلوٹ ہوں گے اور ڈیلوٹ سپلٹ اپ لائن بھی ہوں گے ابھی تیسٹ بیس کے لیے ایک پیر یہ لگایا ہے جس میں وائلٹ اپ لائن سیکس لنگ پیل کا میل ہے اور گرین پیلٹ سپلٹ بلو کی پیچھ ہی میل ہے پیلٹ ابھی میٹیشن ریجسٹر نہیں ہوئی انڈر ریسرچ ایلٹ چیز کا کیا بنتا ہے لیکن جہاں تک سنا گیا ہے جو پیلٹ اور پیل ہیں یہ اللیلز ہیں ایک دوسرے کے اور اس میں سے انشاءاللہ امید ہے کہ جو میلز ہوں گے پیل اور جو فیملز ہوں گی وہ پیلٹ ہوں گی یہ بھی ایک پیلٹ کا پیر ہے جس میں پیلٹ گرین سپلٹ بلو کا میل ہے اور پار بلو وائلٹ کی فیمل ہے اور پیلٹ میں اگر آپ نوٹس کریں تو میل جو ہے وہ ڈار کلر میں ہوتا ہے اور فیمل لائٹ کلر میں ہوتا ہے یہ پیلٹ میں میل فیمل کی بڑی اچھی پیشت کرتا ہوں یہ بھی بڑا خیشی سے لگایا ہے لیکن لائٹ آر یہ پیچھے سے نظر نہیں آرہا سلیٹی گرین اپ لائن سپلٹ بلو کی فیمل ہے اور پار بلو اپ لائن کا میل ہے امید ہے کہ آپ اندھیرے میں اس کو انجوائے کر سکتے یہ بڑا خوبصورت پیر ہے میرے دل کے قریب ہے گرین اپ لائن سپلٹ بلو ٹو سپلٹ سیکس لنگ پیل کا میل ہے اور پار بلو یوونگ اپ لائن سیکس لنگ پیل کی فیمل ہے یہ بھی انتہائی دل کے قریب پیر ہے انتہائی خوبصورت ہے انشاءاللہ اس میں سے بھی میل فیمل بلو ٹو اپ لائن پیل کے آنے کے ساتھ آپ کے جو پیر ہے یہ بھی سلیٹی اپ لائن کی ورکنگ کا پیر ہے جس میں میل ہے سلیٹی گرین سپلٹ اپ لائن سپلٹ بلو وید پار بلو اپ لائن فیمل یہ بھی بہت دل کے قریب ہے پیر اس میں سے انشاءاللہ سلیٹی بلو اپ لائن سلیٹی پار بلو اپ لائن دونوں طرح کی چیپ سانے کے چاہتے ہیں سو یہ میرے برڈ روم کا ایک چھوٹا سا ٹور تھا امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا آپ کو برڈ بھی اچھے لگے ہوں گے تو آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے بہت زیادہ آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کریں جو میوٹیشنز آپ برید کروا رہے ہیں آپ کو اس سے جو ریزلٹس ایکسپیکٹڈ ہیں وہی ریزلٹس آپ کو حاصل ہوں انشاءاللہ آپ سب کامیاب ہوں اور آپ جو میوٹیشنز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کر دیں چینل کو اس سے یہ ہے کہ تھوڑی حفظہ افضائی ہوتی رہتی ہے تو امید ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے تینکی سو مچ اللہ حافظ